موسیقی لیلت القدر کے حوالے سے آج تاکرات ہے دو چر باتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ جللہ جلالوہو نے جتنی جو چیز مہنگی بنائی ہے اس کی رسائی اتنی آسان کر دی ہے دنیا کے جتنے بھی قانون ہیں ایک چیز کو اگر وہ مہنگا سستا کرتے ہیں تو اس کی رسائی جو ہے وہ مہنگی کر دیتے ہیں اچھا یہ ہے کہ ایک چیز مہنگی ہوتی ہے اس کی رسائی اتنی زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے اللہ جللہ جلالوہو نے کیا ہے کہ سب سے زیادہ سواب کی جو چیزیں ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کل ہو اللہ احد کی کتنی بڑی فضیلت فرما دی لیلت القدر کی جو فضیلت ہے اور اس فضیلت کو پانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی بڑا آسان کر دیا کہ لیلت القدر کی جو رات ہے اللہ بھاگ نے اس کے بارے میں فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے برابر بھی نہیں کہا ہم کہتے ہیں نا برابر ہے افضل ہے ہزار مہینے تریاسی سال یہ بن رہے ہیں تریاسی سال بن رہے ہیں اس سے افضل ہے پتہ نہیں کتنے مہینے ہیں یہ اللہ کوئی پتہ ہے اللہ نے جتنی ہماری سمجھتی اتنی یہ جس رات میں ہم بیٹھے ہیں اس کی بڑے ایک سیکنڈ جو ہے نا اس کا بڑا قیمتی ہے اس کا ایک سیکنڈ اس رات کا جس میں ہم بیٹھے ہیں وہ اللہ کرے اسی کو اللہ بنا دے ایک سیکنڈ بائیس گھنٹے کا بنتا ہے ایک سیکنڈ بائیس گھنٹے کا بنتا ہے اور ایک منٹ پچپن دن کا بنتا ہے ایک منٹ پچپن دن کا بنتا ہے اور ایک گھنٹہ نو سال کا بنتا ہے اور ایک رات تریاسی سال کی بنتی ہے لیکن خیرم فرما دیا وہ بہتر ہے اللہ کا بہتر ہے اس سے زیادہ کتنا زیادہ ہوا اچھا پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا لائلت القدری لائل رات کہاں سے شروع ہوتی ہے مغرب سے تو اس کی فضیلت مغرب سے شروع ہو جائے گی رات تو ویسے تو ہے رمضان المبارک میں اور چیز ہے اللہ جللہ جلالہ عام دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں اعلان فرماتے ہیں کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی حاجت والا لیکن رمضان المبارک میں یہ آواز چوبیس گھنٹے لگتی ہے ہر وقت لگتی ہے دوپیر بارہ بجے بھی لگتی ہے رات بارہ بجے بھی لگتی ہے اور لائلت القدر جو ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے حتی مطلع الفجر فجر تک رہتی ہے مطلب یہ ہے اگر کسی نے مغرب کی شاد ترابی اور فجر کی نماغ پڑھ لی ہے تو اس نے بھی لائلت القدر کا سواب پا لی ہے ہر مسلمان اس لائلت القدر کو پا سکتا ہے جاگیں بہت اچھا ہے جاگنا چاہیے لیکن اس جاگنے سے بہتر ہے جس میں ساری تاک رات جو ہے کھانے پینے میں گزر جائے بریانی کی لڑائی پہ گزر جائے ایس کریم اور کھیر کے اوپر گزر جائے اور اس پہ غیبت اور سوشل میڈیا کے لیے گزر جائے رات کو ترابی پڑھ لی اپنا تمام گناہوں کے دروازے ہم بند کر لیں صبح تک جو ہے اگرچہ ہم سوئے بھی رہیں گناہ نہ کریں وہ ساری عبادت ہی عبادت ہے اس رات میں جتنی حفاظت اور حساسیت ہمیں اپنی عبادت کی کرنی ہوگی اس حساسیت کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور ساتھ میں اور بات اور بات یہ ہے کہ جتنی بھی یہ فضیلتیں ملتی ہیں وہ لیلت القدر ہے شب قدر اس کو کہہ لیتے ہیں شب قدر ہے وہ لیلت القدر ہے وہ حرم میں کیوں نہ ہو جب تک اس نے حقوق العبادت کی پاسداری نہیں کرنی پورے نہیں کرنے تب تک اس کی بخشش نہیں ہونی مطمن و خمر شراب کا عادی کی بخشش نہیں ہے آقن لی والدہی والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے اگر وہ یہ ہے کہ کسی نے کی نہ کسی مسلمان کے بارے میں رکھا ہوا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہے ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو صاف کرنا عبادت کرنا اور اس کے ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک پل میں دعا کرنا اور دعا کیا ہے اللہم اینکا عفوون اے اللہ آپ تو سراپہِ مافی ہیں تو حب العفوہ آپ کی چاہت ہی ماف کرنا ہے تو پھر ہمیں ماف فرما دے فافو انہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں موسیقی 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 موسیقی